فائزت کرتا ہے میرے حضور نے برشاد فرمایا سبعتن یزلہم اللہ تعالی فی ظلہی یوما لا ظلہ الا ظلہو سات اشخاص ایسے ہیں قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ ان کو اپنے عرش کا سایہ اتا کرے گا ان میں سے پہلا شخص امامن عادلن عادل حکمران دوسرا شخص وشابن نشع فی عبادت اللہ وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں بسر ہوئی تیسرا وہ شخص وہ شخص جس کا دل مسجد میں لگتا ہے مسجد میں جمتا ہے اور چوتھا شخص وہ شخص جس کو دعوت گناہ ملی اور حسن قدموں میں بچھنے کے لئے بیتاب ہوا اور اس نے کیا کہا میں اللہ سے ڈرتا ہوں میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے میرے حضور نے فرمایا قیامت کے دن جب کوئی سایہ نہیں ہوگا اللہ اس کے اوپر اپنے عرش کا سایہ تان دے گا جو اپنی عصمت کے جہور کو بچا گیا تو یہ ایک مشکل مرحلہ تھا اپنی جوانی کے تقدس کی حفاظت کرنا